اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین اکبر پھر اسلامیک انفو انڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ السجدہ پڑھنے کے فائدے جس طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہر بیماری اور ہر قسم کی مشکلات کا حل رکھا ہے اسی طرح اس صورت کو پڑھنے کے بھی اپنے ہی مخصوص قسم کے فائد ہیں جو کہ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اگر کوئی شخص بیمار ہو کسی طرح صحت بحال نہ ہوتی ہو تو باوضو سات بار سورہ سجدہ کو پڑھے یا کوئی اور پڑھ کر بیمار پر دم کر دے انشاءاللہ تعالی بیمار صحتیاب ہوگا اگر کسی شخص کو مخلف امراض نے گیر رکھا ہو تو اس کے لیے سورہ سجدہ کو باوضو عرق غلاب میں زافران حل کر کے لکھے اور مریض کو پلائے انشاءاللہ تعالی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی اور بیمار تندرست ہو جائے گا سورہ سجدہ کو لڑکیوں کا نصیب کھولنے کے لیے کہ اچھی جگہ سے رشتہ ہو جائے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا ایسا مریض جس کو مرگی کے دورے پڑھتے ہوں اس کے گلے میں سورہ سجدہ کا نقش بنا کر ڈالیں انشاءاللہ دوروں سے نجات ملے گی تو ناظرین یہ تھے سورہ السجدہ پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے گا اور دل مانے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ